اسلام علیکم جی میں ہوں فواد پوار آج کا جو چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انفرمیشن یہ مایکرو نیوٹرنز جیسے کا اس میں میری ویڈیو میں بنی ہوئی ہے کہ میں نے مایکرو نیوٹرنز بنائے سے آرگینک آج میں نے انڈین ہمارے یوٹیوب چینل پر انہوں میں واش کرتا ہوں بڑے اچھے چندرہ صاحب انہوں نے ذکر کر رہے تھے ان کی ویڈیو سے مجھے انسپائریشن حاصل ہوئی کہ میں ان کو مایکرو نیوٹرنز کو یا یہ ویڈی کمپوزر کو اگر اپنے جو کیٹل فارم میں اس میں یوٹلائز کروں تو اس کے اچھے ریزلٹ پچھلے ہفتے میں نے دو گائیوں کو یہ مایکرو نیوٹرنز اگر ویڈی کمپوزر نہیں تھا میرے پاس تو میں نے یہ مایکرو نیوٹرنز ڈالا تو اس کا مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے تو اس سے یہ ہو گیا کہ جانور کی خوراک بڑھ گئی ہے اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گیا دوسرا وہ پانی اب وافر پیتے ہیں پہلے پانی نہیں پی رہے تھے تھوڑا سا گائی والی دودھ دینے والی گائی تھی تو اس نے دودھ بھی بڑھایا یہ دیکھیں میں اب آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں تھوڑے سا ڈال رہا ہوں وہ یہ یہ اب یہ ڈال کے اب اس کو میں مکس کر کے نا جی یہ مایکرو نیوٹرنز ہے اس کے اندر بیسکلی تو ویسکلی کمپوزر ہی ہے اور مایکرو نیوٹرنز دونوں یہ میں مکس کر رہا ہوں اور یہ اب میں ان کو اس جانوروں کو آگے رکھوں گا ان کو میں فیڈ دے چکا ہوں لیکن یہ ذاتی سپلیمنٹ اچھا طور پر نا دلیے کے اندر مکی کا اور گندم کا یہ دلیے اس کے اندر مکس کر کے میرے پاس ابھی دو گائیں ایسی ہیں جو پروپر ہو چکی ہیں اوور ایج ہو چکی ہیں مطلب ایک طرح سے لیکن وہ ہیٹ پر نہیں آ رہی تو میں نے سوچا کہ چلے جن کے میدے خراب ہیں ان کو تو میں دے چکا ہوں ان کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ نولیج شیئر بھی کرو اب یہ میرے پاس جو ہیں جانور ان میں یہ دو گائیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہی ان کا ریزلٹ آیا اب ان دو کو میں دے رہا ہوں اور دیکھئے گا کہ اس کا ریزلٹ سے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہیٹ پر جلدی آئے اور جو دوسری گائیں تھی جو مطلب تھی یہ کھانی رہی تھی کچھ تو پانی بھی کم پی رہی تھی ایک ہفتے پہلے میں نے اسے دیا تھا میں آیا نہیں فارم پہ تو میں نے با کے دیکھا ہے ماشاءاللہ اس کی خوراک بھی اچھی ہوگی تو یہ اس کا دودھ بھی بڑھ گیا ان دونوں کو دیکھے گیا تھا تو یہ میرا تجربہ کافی عدد کامیاب میں آہستہ آہستہ ان کو دوسرے جانوروں کو بھی یہ دینا شروع کر رہا ہوں شکریہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی بات اور فارمرز حضرات کے لیے بھی یہ فائدہ کی بہت ہے شکریہ